نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یاہو وبلوالدین احسانہ صدق اللہ مولانا العظیم بنی اسرائیل کی سورت بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر تیئیس ہے ٹوئنٹی تری اللہ جللہ موجدہو نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ حکم ارشاد فرما چکا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا آج کے جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ولائی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مانا کیا ہے عظمت والدین انشاءاللہ میں کسٹ با کسٹ اس کو بیان کروں گا زندگی کے اندر والدین کے حقوق کیا ہے جوانی میں والدین کے حقوق کیا ہے بڑھاپے میں والدین کے حقوق کیا ہیں اور جب والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ان کی قبر کے متعلق انشاءاللہ میں تفصیل سے انسالات کروں گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں تمام دوستوں کے طرح یہ میسج دوں گا موجودہ زمانے میں ہم لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہمارا دھیان ہماری سوچ اپنے پیروں اور فقیروں کے طرف چلی گئی ہے اور والدین کا کوئی احترام نہیں ہے والدین کی کوئی عزت نہیں ہے اور والدین کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے اللہ جلہ مجدہو نے اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو متصل جس چیز کا حکم فرمایا ہے وہ ہمارے والدین کا فرمایا ہے ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ حقیقی تخلیقی جو سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور زہری اسباب جو ہیں وہ والدین ہیں بچوں کے لئے تو اللہ جلہ مجدہو نے اس لئے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کا معنی اگر ہم قرآن مجید اور آحادیثت یہ بات کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں معنی واضح ہو جاتا ہے یہاں پر عبادت کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے عبادت کیا ہے قیام ہے رکوع ہے سجود ہے اتہیات ہے قادہ ہے یہ ساری عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بندہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی احسان کا معنی ہم اگر دیکھیں سمجھیں تو صحیح مسلم شریف اٹھا لیں بھاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں حضرت سیدنا جبری علیہ السلام کی ذات اقدس حضور کی بارے کا ہمیں آتے ہیں ہر سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان احسان کیا ہے آکر علیہ السلام نے شاہد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر اللہ تعالیٰ کی اس طرح تو عبادت کر کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر تجھے اپنے اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور سوچ لے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان کا معنی ہے اب اگر ہم اس حدیث کو اس حدیث کے معنی کو اگر اس قرآن مجید کے احسان کے ساتھ تھوڑا جوٹ لیں تو معنی آفات ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہماری آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے ہماری وہ پاکزگی وہ طہارت وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈریکٹ دیکھ لیں لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں میرے بندیوں مجھے دیکھنا چاہتے ہو میری عبادت کے بعد اگر تم چاہتے ہیں کہ میری عبادت کے اندر میری ریاضت کے اندر اور میری کبریائی کے اندر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو مجھے تکنا چاہتے ہو میرے انواروں فیوزات کو تم لینا چاہتے ہو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا کرو اپنے والدین کو خوش کیا کرو امام ترمدی فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے